یہ عظیم صوفی ہیں آپ کا ابتدائی جو ابتدائی جو زندگی ہے وہ بڑی حیرام کنی زندگی ہے میں بڑا حیرام ہوتا ہوں اس کا ایک ایک امیزش سی ہے جس کے اندر عبادت بھی نظر آتی ہے برابر چلتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈکیٹی بھی چل رہی ہیں آپ زبردر مشہور ڈاکوں تھے اور ڈاکہ جو ڈالتے تھے گھروں میں جاکے چلی نہیں ہوتی تھی سیریا شام جو ہے سیریا اور خوراسان اس کے ہائی وے پہ ڈاکہ ڈالتے تھے چھپکے ان لوگوں کے گھروں میں چلی نہیں ہائی وے کے اوپر کاروان کے کاروان لوٹے جاتے تھے لیکن میں پڑھتا ہوں تو احران ہو جاتا ہوں ڈاکہ ڈالنا ہے یہ کام ہے لیکن نماز باجواد ہوگی نمافر مکمل پڑے جائیں گے روزے رکھتے ہیں بلکہ جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑتا نراض ہو جاتے ہیں اور حصول یہ بنایا ہے کہ عورت کو لوٹا نہیں جائے گا اور جس کافلے میں عورت ہوگی اس کافلے کو بھی نہیں لوٹا جائے گا یعنی حصول دیکھ رہے آپ کہ عورت کو نہیں لوٹیں گے اس کا انکبرنی کرنا اسے ہاتھ تک نہیں لگانا اور اگر کافلے میں عورت ہے تو پورا کافلہ ہی چھوٹ دیا جائے گا اور پھر جسے لوٹتے اس کا نام لکھا جاتا کہ تمہارا نام کیا ہے رہتے کہاں اور پھر لکھا جاتا کہ اس بندے سے کتنا مال کیا مال لوٹا گیا اور پھر جس سے مال لوٹتے اسے تھوڑا سا مال واپس دے دیتے کیوں کہ اس کا دیسٹینیشن ابھی دور ہے تو وہ اپنے دیسٹینیشن پہ اپنے سفر پہ وہ پہنچ پا ہے اور پھر غریب کو نہیں لوٹتے تھے عالم دین کو نہیں لوٹتے تھے اور جو آدمی مال رکھ جاتا تھا ان کے پاس اس کا مال نہیں لوٹتے تھے یہ اصول جب میں دیکھتا ہوں میں بڑا حیران ہوتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ غریبوں کو لوٹتے ہی نہیں تھے امیروں کو صرف لوٹتے تھے اب بتائیے آپ کو کہ کوئی ایسا کافلہ ہوتا ہوگا کہ جس میں عورتیں نہ ہوں تو ان کا یہ حصول تھا کہ جس کافلے میں عورت ہے اسے لوٹنا نہیں تو محلوم ہوا کہ تداد اور کم ہو گئی اور پھر غریب کو نہیں لوٹنا تداد اور کم ہو گئی پھر لوگوں کو مال جو ہے وہ اتنا دینا ہے تو اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچ جائیں مال کم ہو گیا اور پھر یہ ہے کہ اس کا نام لکھ لینا ہے ایک طفعہ ایک آدمی نے پوچھی گیا فضیل بن ایاز سے پوچھی گیا کہنے لگے گیا میری انیویسٹینیشن کے مطابق نماز بھی پڑھتے ہو روزہ بھی رکھتے ہو نوافر بھی پڑھتے ہو تو یہ ساتھ میں ڈاکہ کیا ہے یہ سلسلہ کیوں چل رہا ہے تو آپ نے پھر آیت بڑھی وَآخرُنَا تَرَفُوا بِزْلُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا سَعْلِهِمْ وَآخرَ سَيَّةَ وَسَلْلُّهُمْ يَتُوبَ عَلِهِمْ مِنَّ اللَّهُ وَفُورُ رَحِمْ میں جب پڑھتا ہوں تو احران ہوتا ہوں کہ اس دور کے لوگ جو عام کامل لوگ ہیں ان کی آیاتِ قرآنی اور حدیث کے اوپر کتنی نظر ہیں کہ ان کا عام جتنا آج پڑھنے کے بعد حاصل ہوتا ہے وہ لوگ عام طور پر جانتے ہیں یعنی یہ آیت پڑھ کر اس کو سنانے کا مطلب یہ تھا کہ مجھے رب تعالیٰ سے امید ہے ایک دن کام ہو جائے گا بس یہ کچھ ادائیں تھیں ان کی خاص کہ رب تعالیٰ پھر ایک دن ان کو گھوڑ کے واپس لے آیا حضرت فضل بن اعیاز ایک دن ڈاکہ ڈالنے کے لیے گئے کافلے والے سوئے ہوئے ہیں رات کی طریقی ہے اور آپ نے کہا کہ ان کو غفلت میں جا دو تو ڈاکے کے لیے جب پہنچے کافلے والے سوئے ہوئے ہیں تو آپ ایک خیمے کے قریب سے گزرے اس خیمے کے اندر سے قرآن میں جیت کی آواز آ رہی اور جب آپ حضرت فضل بن اعیاز جو ہے کہ کسی کو خبر تک نہ ہو جب اس کے قریب پہنچتے ہیں خیمے کے قریب پہنچتے ہیں تو وہ شخص دلہوت کر رہا تھا کیا ہے لئے ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خوف زدہ ہو جائے یعنی ان کے دل پہ خوف آ جائے کوئی ایسا وقت نہیں آیا بس اگر یہ آیت کو سمجھ رہے ہیں تو آیت انہوں نے پڑھی دیئے اس وقت آنکھوں میں آسو آ گئے اور یہ آیت جو ہے وہ دل پہ جا کے تیر بن کے لگی اور تو جب دل پہ تیر لگتا ہے تو پھر جو خون نکلتا ہے اس کا نام آنسو ہے اے یاد رکھی جب دل پہ تیر لگتا ہے تو وہاں سے جو آنسو نکلتا ہے جو خون نکلتا ہے اس کو آنسو کہتے ہیں وہ آنکھوں سے نکلتا ہے آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے دبے پہن پیچھے پڑھے حضرت فضیل بن ایعیٰ صلی اللہ تعالیٰ دبے پہن پیچھے پڑھے دوسروں سے کوئی اشارہ کیا واپس آجا کیونکہ لیڈر تھے ڈاکوں کے سب نے حکم مانا واپس آنے دور جا کے کہنے لگے سنو آج کے بعد چوری سے توبہ ڈاکہ ڈالنے سے توبہ تمہاری مرضی ہے تم جو مرضی کرو میں آج کے بعد ڈاکہ نہیں ڈالوں گا اس لیے میں کہا کرتا ہوں خواتی نظرات کہ آپ بات کو بیان کرتے رہا کرو اپنے گھر کے اندر اپنے دوستوں کے اندر تولیق کرتے ہوئے جس شعبے سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں آپ بات بیان کرتے رہا کرو یہ نہ سوچا کرو کہ میں نے اپنے بیٹے سے یا اپنی بیٹی سے یا اپنی بیوی سے ایک مرتبہ کہا ہے نماز پڑھو دو مرتبہ کہا ہے نماز پڑھو تین مرتبہ میں نے بات سمجھائی ہے میری بیٹی نہیں مانی میرا بیٹا نہیں مانا کوئی ایسا وقت آئے گا کہ اس وقت میں وہی بات جس کو آپ نے پچاس مرتبہ دھرایا ہے وہ اس نے اثر نہیں کیا ہو سبتا ہے وہ کسی لمحے زندگی کے کسی موڑ پر آکے وہی بات اثر کر جائے وَمَا عَلِيْنَ إِلَّا الْبَلَا کیا ہے کے بعد ہم نے پہنچانا ہے تو وہ بات کو پہنچاتے رہی ہے پہنچاتے رہی ہے تو اس لیے میں امید کرو گا کہ یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے اور یہ اکرام کا تذکر ہے کا یہ آپ میری مدد کریں گے آپ اس میسیج کو آگے تک پہنچائیں گے خود بھی سنیں گے اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ سنائیں گے اور جہاں تک نہیں پہنچ پاتے آپ یہ ہمارا لنک جو ہے وہ وہاں تک پہنچائیں تاکہ ہم لوگ شامیر ہو جائیں اس پیغام کو پہنچانے میں تو حضرت فضل نے جب کہا کہ بھئی میں آج کے بعد چھوڑی نہیں کرو گا آپ نے دوستوں کو چھوڑا اور وہ دفتر جو تھا جس کے اندر نام لکھتے تھے وہ لیڈیاں سے لے کے چل پڑا آپ ریشم کا کلہ پہنتے تھے کپڑے بڑے قیمتی پہنتے تھے اور گلے میں تصویر لٹکائے رکھتے تھے سب کو چھوڑ جار کے سہرہ میں جا رہے ہیں اور آنکھوں سے آسو جاری ہیں راہ میں ایک کافلے والوں نے پڑاؤ ڈالا انہوں نے ان کے گلے میں تصویر دیکھی سر پہ پھڑی ریشم کی انہوں نے سنجھے سے کوئی اور آدمی ہیں پہچانتے نہیں تھے تو ایک ساں بیچ میں سے بولے یہاں بہت بڑا ڈاکو فوزیل ہے مال لوڑ لیا کرتے ہیں سب کا اتنا کہنا تھا حضرت فوزیل رو پڑے بلن دوا سے انہیں کہنے لگے بے خوف ہو کر یہاں قیام کرو فوزیل ڈاکو تمہارے پر ڈاکا نہیں دارے گا اس لیے کہ وہ میں ہی ہوں اور میں نے توبہ کر لیے اللہ حکرت اللہ شکل حضرت فوزیل نے عیاس توبہ کر چکے اب توبہ مکمل کر لی ہے اب انہوں نے اس دفتر میں نام جو ریجسٹر میں لکھے ہوئے تھے ان لوگوں کے دھروں میں پہنچے کیونکہ وہ ایڈریس لکھ لیتے تھے مال لکھ لیتے تھے اور جس کا دے سکتے تھے مال تھوڑا تھا اسے مال دیا اور جس کا نہیں دے سکتے تھے اسے جا کے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر لو وہ جیسے تیسے راضی ہوتا تھا اس سے اپنے جرم کی معافی مانگتے تھے اور وہ کہلواتے تھے اس کے مو سے کہ تم کہو کہ میں نے تیرے جرم کو معاف کرتی اللہ اب تو دیکھئے جو جب فضیل اتنے مشہور تھے ڈاکہ ڈالنے میں تو جب یہ معافی مانگنے جاتے ہوں گے تو اس بات کی شورت کتنی پھیلی ہوگی کئی لوگوں کی تو مانسوں نکل جاتے تھے کئی لوگوں نے جتنے جتنوں تک آپ پہنچ پائے جن سے ملاقات ہو سکی سب سے آپ نے اپنے جرم کی معافی چاہی اور جس طرح تدارب ہو سکتا تھا آپ نے کیا پھر آپ کے من میں یہ آیا کہ میں آپ علم میں دین حاصل کروں